اب میں دعوتِ خطاب دوں گا امیر دینی مشاورتی کونسل گلگل بردستان حضرت مولانا خلیل احمد قاسمی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور وعدتِ امت و یکجہتی فلسطین کانفرنس سے خطاب فرمائیں حضرت مولانا خلیل احمد قاسمی صاحب الحمدللہ وحده والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی بادا اما بعد فاعووذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولتکم منکم امت يدعون الى الخیر صدق اللہ مولانا العظیم صاحب صدر گرامی قدر حضرت شیخ جواد نقوی صاحب زید وقار اکم اور اسٹیج پہ تشریف فرما محسس حضرات علماء کرام او شیوخ ازام میرے سامنے تشریف فرما میرے سامین و مخاطبین گلگت بلتستان کے باسی دوستو آج بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے فتن و فساد کا محور و مرکز گردانہ جاتا تھا اور آج جواد نقوی صاحب کی اس کاوش نے اہل سنت علماء کرام کو اور اہل تشریف کے شیعوں کو اور گلگت بلتستان کے باسیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا ہے میں اس پر جناب شیخ صاحب کو حدیر تبریک پیش کرتا ہوں اور جلسے کا کانفیس کا عنوان دو باتوں پر مشتمل ہے ایک بات وحدت امت اور دوسری بات فلسطین کے ساتھ اظہار ہمدردی اور جگتی اتحاد امت کے حوالے سے تقریباً ساتھیوں نے بڑی جامع گفتگو کی ہے مدلل بھی کی ہے مفصل بھی کی ہے اگر کسی نے کم گفتگو کی ہے تو خیر القلام ما قلع ودلع کے تحت بڑی جامع رہی میں صرف ہمارے محترم نے ابھی جو گفتگو کی آپ کے سامنے اسی کو بڑھاؤں گا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثت امتی ہم سب کا فرض ہے کہ ہم قرآنِ کریم اصحاب و اہلِ بیت کے تعلیم کو سامنے رکھ کر ہم زندگی گزاریں سرورِ کائنات کا ارشادِ گرامی تو یہ ہے ترکتُ فیکم عمرین میں تمہارے بیج دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ و عطرتی ایک اللہ کے قلام آپ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی آلِ بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسری بات رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ فیضہ ترجمان سے یہ الفاظ بھی نکلے ان اللہ اختارنی مختارنی اصحابی اللہ نے نبوت کے لیے محمد بن عبداللہ کا انتخاب کیا ہے اور میری نبوت کو میری رسالت کو اور میری تعلیمات کو چار دانگِ عالم میں پھیلانے کے لیے اللہ نے میرے اصحاب کا انتخاب کیا ہے لہٰذا اصحاب و اہلِ بیت کے تقسیم اور بٹوارے کا میں قائل نہیں ہوں میں قرآنِ کریم نے یہی بات بتائی سماکم المسلمین تمہارا نام مسلمانِ بس یہی جملہ میرے لیے کافی ہے میرے ایمان کے لیے میرے مسلمان ہونے کے لیے آؤ ہم مل کے جنابِ والا اصحاب و اہلِ بیت کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے گلگت بلتستان کو اور بالخصوص اور پورے پاکستان کو بالعموم اور عالمی دنیا میں یہ پیغام دے دے کہ پاکستان والے اصحاب و اہلِ بیت کی غلامی میں یک جائی اور اتحاد اور اتفاق کا مظہر پیش کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی اقوامِ عالم میں پیغام دے دے قرآن و سنت کے تعلیمات پر پننی والی جماعت صحابے کرام ہویا اہلِ بیتِ عزام ان کی غلامی جو بھی کرتا ہے تو پھر اغیار کے سامنے وہ جبتہ نہیں ہے اغیار کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے اور آج فلسطین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیاِ کفر الکفر ملتن واحدہ پوری ملتِ کفر ایک طرف کھڑی ہے اسرائیل کے پیچھے کھڑی ہے نہتِ مسلمانوں کا معصوم بچوں کا خون گر رہا ہے معصوم بچوں کا خون گر رہا ہے بڑے بڑے لوگ بڑی عورتیں اور بڑے مردوں کا خون گر رہا ہے اور یہاں تک نہیں وہ ہزتالوں میں بھی بمباری ہو رہی ہے بھائی آج مسلمان کیوں اس قدر خاموش ہیں تو جواب خود ہی سامنے نظر آتا ہے مسلمان نے اپنی وہ ورسہ چھوڑ دیا ہے جو نقش قدم ان سے ملا تھا اسے ہم نے فراموش کیا ہے تب تو آج یہود اور نصارہ کو اتنی جرت ہو گئی ہے کہ اب میرے مسلمان بائیوں کے گلے مولی گادر کی طرح وہ کاٹ رہا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کے اس کانفنس کے حوالے سے وہ لوگ قبروں میں اتر گئے وہ لوگ قبروں میں اتر گئے کہ ایک بیٹی کی عزت بچانے کے لیے وہ ہزاروں میل سفر کر کے اپنے جوانوں کو لے کر اور اپنی ایمانی غیرت کو لے کر میدان میاں کرتے تھے آج ہم تو اس حدیث کے حضرات علماء کے شامنے بات کر رہا ہوں لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه ایک قریب زمانہ وہ بھی آئے گا اسلام نام کا باقی رہے گا اور قرآن رسمن پڑا جائے گا وہ دور آج تو نہیں ہے کہیں خدا نہ خاصتہ اسلام نام کا باقی ہے ورنہ اسلام لانے والے اسلام پھیلانے والے رحمت للعالمین نے کلمگو چاہے وہ شرق میں ہو یا غرب میں ہو اس کو جسد واحد کی مثال دی تھی اگر ایک پاؤں میں چوٹ لگے آنکھ اس پاؤں کے طرف کو محسوس کر کے آنسو بہا رہی ہوتی ہے ایک مسلمان کو تقلیب پہنچے دوسرے ملک کا مسلمان بیچین ہوا کرتا تھا آج معصوم بچیاں کٹی آج معصوم بچے کٹے لیکن ہم تس سے مس نہیں ہو رہے ستاون ممالک کیا دیکھ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے میرے عزیز دوستو میں یہ کہنا چاہتا ہوں مسلمان وحدت وحدت امت کا اس سے بڑا موقع شاید پھر کبھی نہیں آ سکتا ہے آپ کو فلسطین کا قضیہ وحدت امت کے لیے بہترین اللہ نے موقع تا فرمایا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے آج امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پہ اکھٹی ہو جائے اور ایک پلیٹ فارم پہ آکے ذرا یہودیوں کو بتا دیں ہے کتنے ساٹھ لاکھ کے ٹوٹل آبادی ٹوٹل ساٹھ لاکھ کے لوگ وہ نے دو عرب مسلمانوں کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں کمال ہے کیوں آخر وجہ ان کی چار آنکھیں ہماری دو آنکھیں ہو گئی ان کی چھے ہاتھ ہیں ہمارے جو دو ہاتھ ہو گئے بس اس کی ایک ہی وجہ ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ترکم الجہاد فصلت اللہ علیکم الزلہ جب جہاد کے راستے کو چھوڑ بیٹھو گئے زلت تمہاری مقدر بن جائے گی آج فلسطین کے اوپر قبل اول پہ ہاتھ اٹھا ہے مسلمان اگر اس میں سامنے نہیں آئے گا اپنے آپ کو اپنے حال کو دعو پہ نہیں لگائے گا آپ کا مستقبل پھر تبا نظر آ جائے گا آج قبل اول پہ ہاتھ اٹھایا ہے تو کل بیٹھ اللہ پہ آ جائے گا اس لیے ضرورت اس عمر کی ہے پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت مسلمان جتنے بھی ہیں ان کو ایک پلٹ فارم پہ متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر آن ہر لمحہ اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے وہ جنہوں نے مٹھی بر تھے میدان میں اترے تو ہزاروں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا ختم کر دیا کیوں اللہ تو وہی ہے فرشتے بھی وہی ہیں آج وہ مدد کیوں نہیں تو کسی نے کہا صحابہ اکرام تھے ہی اتنے وہ سارے کے سارے بدر میں اترے تو پھر اللہ نے مدد بھی کر دی ہم پونے دو ارب بن کے ساٹھ ادار کا مقابلہ نہ کریں اور ادھر بیٹھ کے دعا کریں یا اللہ فلسطین کی مدد کر اس طرح مدد نہیں آتی میدان میں اتر نہ ہوگا اور جو میدان میں اترے ان کو اقبال نے خراج تحسین بھی پیش کی ان کو خراج تحسین بھی پیش کی اللہ میں اقبال لے فرمایا یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوقِ خدای یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوقِ خدای دنیم ان کی ٹھوکر سے سغرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگان دل کو عجب چیز ہے لزتِ آشنائی بدر میں اترنے والے تین سو تیرہ تھے ہزاروں کو مروا دیا رب العالمین بسلاسة آلاف او بخمسة آلاف تین ہزار کا لشکر اللہ نے بدر میں اتارا یا پانچ ہزار کا لشکر اللہ نے بدر میں اتارا کیوں؟ رحمتِ عالم نے جو فرمایا تھا اللہمہ ان تُو لکھا دی نصابہ لا تابد فی الار میرے معبود تو دیکھ لے تیرا سالہ چوڑا سالہ میری ساری محنت کا سمر یہ ہے جو لے کے آیا ہوں آج ان کی مدد نہیں کرے گا تو پھر قرع عرض پر تیرے نعم لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا رب العالمین نے فرمایا میرے محمد ہاتھ اٹھایا تیرے ہاتھ کا لاج رکھوں گا پھر اللہ نے فرشتے بیجے اِذْ يُرِيقَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ كَفِيرًا صحابہِ کرام تھے تین سو تیرا دشمن کو زیادہ نظر آگئے دشمن کی تعداد زیادہ تھی وہ صحابہ کے شامنے کم نظر آگئے اللہ نے مدد کی آج بھی اللہ وہی ہے آج بھی فرشتے وہی آج بھی مدد وہی لیکن مسلمان بدل گئے آئے تین سو تیرا ڈٹ گئے مدد آگئی پونے تو اور اب مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے انتظار کر رہے مدد آئے گی نہیں میدان میں اترنا پڑے گا میدان میں اترے تھے پھر ان کو تلواروں کے چھاٹ کھاٹ سے ان کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہے اقبال نے کہا کہ اس راستے میں جب موت آجاتی ہے وہ موت اتنی لذیذ ہوتی ہے کہ جتنی لذت دشمن کو شراب میں بھی نظر آتی ہے میدان کارہزار میں مجاہد کو موت اتنی لذیذ لگتی ہے آج آؤ میدان میں آج امت المسلمہ امت المسلمہ کا وقت ختم ہو گیا عزیز دوستو میں ایک بار پھر جواد نقلی صاحب کا شکر گزار ہوں آج مختصر سی ساتھ میں مل بیٹھنے کا مکملہ ہے آپ کے اس کاوش کو میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اس میں مزید اخلاص اور للہیت کے شاہد قرآن و سنت کے تعلیمات کے روشنی میں آگے پڑھنے کی اللہ آپ کو بھی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے اقول قول حادہ وستغفر اللہ وما علینا اللہ البلا